اتحاس جب بھی سب سے سورما یودھا کا نام لے گا تو وہ ہوگا کرشن کے چاہیتے ارجن کا لیکن وہی اتحاس یہ بھی جانتا ہے کہ ایک اور یودھا بھی تھا جس کے بانوں میں ارجن کو ٹکر دینی کی طاقت تھی اور وہ یودھا تھا سوری دیو کا پتر گرن جو سوری دیو کی تیئے ہوئے قوچ اور کنڈل کے ساتھ چنمہ تھا ایسے قوچ اور کنڈل جن کے دیو وردان نے قرن کے بازوں میں اتنا پل بھر دیا کہ دیو تب ہی اس کی طاقت کے سامنے کام دیتے جن کے شک تیخت نہیں تھی کہ برہمان کے تینوں لوگوں میں ایسا کوئی استر نہیں بنا تھا جو قرن کے شریف سے اس کی آدمان کو الگ کر سکے کیونکہ جب تک سوری دیو کا عاشرواد سوریہ کی کرنے یا چندرواں کی روشنی بن کر قوچ اور کنڈل کو شرن دے رہا تھا ان کا پتر امر تھا سوریہ کی گرنے جب ید کے آرم کی گوشنا کرتی اور ان کے دیت سے بل پا کر جب قرن کے بازوں دھنوش کو تھامتے تو اس کے دھنوش سے نکلے ہوئے تیر موت بن کر پرستے قرن کے اس وردان کا کہر جب پانڈلوں کی سینہ پر ٹوٹا تب قرشن کو احساس ہوا کہ قرن کی اس شکتی کا جواب رن بھومی میں دینا سنبھاؤ تھا وہ جانتے تھے کہ قرن دانویز تھا اور سنان کے بعد بھیکشاہ میں جو کچھ بھی قرن سے مانگا جاتا وہ اسے دینے سے انکار نہیں کرتا تب قرشن نے بھیجا اندر دیو کو اندر دیو نے روپ لیا ایک برامن کا اور قرن سے اس کا قوچ اور قنڈل مانگا اندر دیو کی یہ چطورائی قرن نے پہچان لی لیکن پھر بھی اس دانویر نے انہیں قوچ اور قنڈل دے کر مہا بھارت کے ید کی قائع پڑھ دیو موسیقی